جہندر نمسکار میرے شیئر چینیو لادلو لادلو آپ سبی کا شوقتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آ رہے ہیں اکیڈمی پر دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی بہت سارے بچے جو ایسے جیڈی کا بھی پیپر دیکھے آ رہے ہیں بہت سارے بچوں کے میرے کو میسیج اور کمنٹ دونوں آ رہے ہیں ان میں سے کئی بچے اداس بھی ہے جن کے نمبر کمائیں اور جن کا اچھو اسکور ہو رہا اس کو بھی یہ بلیو نہیں ہے کہ کتنا نمبر کٹوپ جائے گی اور کتنا رہے گا تو میں رنننگ کی تیاری کروں یا آنے والے اگلے اگزام کی کیونکہ آپ سبی کو پتا ہے کہ شینٹر گورنمنٹ کی اور بھی بہت ساری ویکنسی آ رہی ہے آ رکھی ہے تو ان کی تیاری کریں یا اس کی رنننگ کی تیاری کریں کافی کنفیوزن آئے اسی اسپیسل اسی بات کے لیے میں آپ کو بتا دوں لادلو جن بچوں کے نمبر کمائیں یا جن بچوں کے نمبر زیادہ ہیں ان سبی کو بتا دوں کہ فیجیکل کے لیے جو کتنا کٹوپ رہے گا اس کے بارے میں یہ جانگاری لادلو فیجیکل ٹیسٹ آپ سبی کو پتا ہے اس میں لڑکوں کے لیے پانچ کلومیٹر کی رننگ کتنے کلومیٹر کی رنگ پانچ کلومیٹر کی رنگ چو بیس منٹ ٹائم جو بچہ پہلی بار فیجل دے گا اس کے لیے یہ ہارڈ ہو سکتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہارڈ ہے جب میں بتاؤں بیٹا بہت ہی ایزی ہے ٹھیک ہے اب فیجیکل میں اس کے علاوہ اور تیاری کسی کرنی ہے آپ کی چیسٹ یعنی اسی سے پی چیسٹ جنرل کیٹیگری میں ہونا چاہیے باقی الگ الگ کیٹیگری میں آپ سبی کو پتا ہے کہاں سے کہاں ہونا چاہیے ایسٹی کیٹیگری کے علاوہ باقی سب کا شیر میں ٹھیک ہے ہائٹ میں بھی کیول ایسٹی کیٹیگری کو چھوٹا ہے اب فیجیکل ہو گیا دوسری چیز لڑکیوں کے لیے سولہ سو میٹر کی رننگ ہوتی ہے ساڑھ ای آٹھ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے لڑکیوں میں جو لڑکی رننگ نہیں کرتی اس کے لیے ہارڈ ہو جاتا کیونکہ لڑکیوں کو سانس تھوڑا سا زیادہ بھولتا ہے لڑکوں کے بجائے جان رکھنا ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف کیوں لڑکا جیسے کرگیٹ ورگیٹ یا ایسے گیم زیادہ کھیلتا رہتا ہے جسے اس کا سانس بچپن سے ہی تھوڑا سا جھمع ہوا رہتا ہے تو اس میں سانس پھولنے کی یا اس رننگ کو کرنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں ہوتی ہے کیوں لڑکیاں گریلو کام زیادہ کرتی ہے رننگ بھاگ دور والے بہت کم لڑکیاں جو یہ کام کرتی ہے تو ان کے لیے پریشانی کی جگہ ہے تو ان کو رننگ کرنے چاہیے بہت ہار نہیں ہے بہت ایزی ہے لیکن نہیں کیوئی لڑکی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا انتیم سمیہ میں اب ساتھ میں بتا دوں اس کے علاہ فیچیکل کی عورت کوئی تیاری کرنی نہیں کیوں کیونکہ ہائٹ چاہیے ایک سو ستر شہمی تو وہ تو چاہیے اس میں اب جو بچہ تیاری کرے جس کی ایک سو گنشتر ہائٹ ہے یا ایک سو اٹھ سٹھ ہائٹ ہے اس کو بالکل تیاری کرنی چاہیے اور دم لگانا چاہیے بھائی اس کو تاکہ اس کی ہائٹ ایک سے دو سمیہ گروہ ہو سکے کیونکہ سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے محنت بہت اچھی ہوتی ہے لاردو دھیانکنا اگر سامنے ٹارگیٹ اب آپ کے پاس ہوئے تو میں بتاؤں گا کس کو کرنی ہے ساتھ میں ایس تیگٹ ہے گریہ کہ آپ کو پتا 162 ہے باقی سب کی تو شیمی ہائٹ ہے باقی کسی کو چھوٹا ہے نہیں ہائٹ میں تو یہ رننگ پانچ کلومیٹر چوبیس منٹ کا شمع رننگ اس میں بہت سارے بچے بولتے ہیں کہ سر اس کے نمبر ہے نمبر نہیں ہے بھئی رننگ آپ کو پاس ہونا نوار ہے اگر آپ پاس بہلے چوبیس منٹ میں ہو چاہیے کس منٹ میں ہو چاہیے تیس منٹ میں ہو چھوٹی چوبیس منٹ میں ہو چاہیے بیس منٹ میں ہو ٹوٹلی آپ کو چوبیس منٹ کے اندر اگر لڑکا ہے تو اس کو پانچ کلومیٹر رننگ ہٹ کرنی ہوگی تب ہی وہ پاس مانا جائے گا تب ہی وہ اگلے پڑاؤ میں پہنچے گا یعنی میڈیکل کے لیے میریٹ میں پہنچے گا ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے سوڑا سو میٹر کی رننگ ساڑی آٹھ منٹ میں ہائٹ کرائٹیریہ لڑکیوں کے ون فٹی سیون سیمی ہے آپ کو پتا ہوگا اور ایسٹی کے لیے ون فٹی سینٹی میٹر ہے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ جو کرائٹیریہ اب اس میں سے جو تیار کرنے والی جو چیز ہے لڑکیوں کے لیے چیزٹ میجرمنٹ ہوتا نہیں لڑکوں کے لیے جو تیار کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے ایک تو پانچ کلومیٹر رننگ یعنی رننگ کی پریکٹیس کرنا اور دوسری چیزٹ کے لیے اگر جس کے اب بچے کا چیزٹ کم ہے تو بیٹا یہ دونوں ہی پوسیبل ادھے کو چیزٹ منانے میں آپ کو توڑا سمیں لگ سکتا اگر آپ بہت پتلے ہو بہت ویک ہو اور لیکن باقی رننگ منانے میں آپ کو زیادہ سمیں نہیں لگے گا لیکن ہاں اب کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں کرنی چاہیے یہ تکلیف یہاں پہ بہت زیادہ اٹھ جاتی ہے کہ سر ہم کو رننگ کریں یا نہیں کریں کیونکہ پیپر کے جو آپ جو پیپر دیکھا ہے اس کا جو لیول دیکھ رہے ہو پیپر کا ابھی تک جو پیپر آئیں گے دیکھو میں نے شروعات میں جو پیپر نہیں ہوئے تو اسی سمیں آپ میرے ویڈیو دیکھ لیجئے میں نے ساپ ساپ بولا تھا کیسے جی ڈی کا لیول ہمیشہ کی طرح ہی رہے گا پچھنے اس میں نئے بدلہ ہوتے ہیں وہ اس بار ہو چکا ہے اور وہ تھی ایک بٹا چیار کی مائنس مارٹن تو بیٹا پیپر کے لیے جو میرٹ چھوٹے گی وہ میرٹ سے کتنا کم ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کم سے کم دس انک کم ہوگی کم سے کم زیادہ سے زیادہ کی نہیں بولو کم سے کم اگر مان لیجئے کہ میرٹ ستر جاتی ہے تو یہ میرٹ جائے گی ساٹھ اب بتاتا ہوں کیسے چلیے دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں لڑ لوں کہ اتنا کم اور کیوں جائے گی وہ چیز میں آپ کو اس پرسٹ کرتا ہوں دیکھو یہی پہ تو یہ چیز آپ کو بھی یہاں سے کلیر کر دیتا ہوں میں کہ اتنا کم کیوں جائے گی ٹھیک ہے لڑ لوں آپ کو پتا ہے کہ میرٹ جو مین میرٹ ہے ابھی جیسے مان لو کہ جتنے بھی فرم بڑے جائیں گے آپ کو میں بتا ہوں کہ اس میں ایسے جی ڈی میں تین بار میرٹ بننی ہے کتنی بار بھائی تین بار میرٹ بننی ہے ٹھیک ہے تین بار پہلی بار جو میرٹ بننے گی وہ کس کے لئے ہوگی جیسے آپ کے پیپر کے لئے یعنی پیپر پاس کون کون ہوا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے پیپر پاس والا پہنچے گا فیزیکل میں فیزیکل پاس والا پہنچے گا اگر جو فیزیکل میں پاس ہوں گے وہ کہاں پہنچیں گے بیٹا میڈیکل میں اور میڈیکل میں جو پاس ہوں گے یعنی گراؤنڈ فٹ ہوں گے یا ری میڈیکل میں جو پاس ہوں گے وہ کہاں پہنچیں گے بیٹا وہ پہنچیں گے فائنل میریٹ میں تو تین بار میریٹ ہوگی یعنی پہلے پیپر کے بعد پھر فیزیکل کے بعد اور پھر میڈیکل کے بعد اور پھر فائنل میریٹ ٹوٹل میریٹ کتنی ہوگی دیکھو پیپر کی میریٹ پھر فیزیکل کے بعد میں آئے گی تو اس میں سے میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے بعد میں آپ کی فائنل میڈ آئی گلار دو یہ دھیار رکھنا تو ابھی پیپر میں پاس کریں گے کتنا گناہ دیکھو جو مین میریٹ ہے نا میں آپ کو ہوتا ہوں میڈیکل کے لیے جو بچے الیجیبل ہوں گے میں آپ کو ہوتا ہوں میڈیکل پاس کے بعد میں تو لگ بگ یہ مانکہ لیے چلیے کہ پچیس ہزار دوستو اگیتر پدوں کی یہ ویکنسی ہے تو میڈیکل پاس والے جو ویدارتی ہوں گے نا لگ بگ دو کے بیچ میں ایک چیٹ رہے گی میڈیکل پاس کے بعد بتا رہا ہوں لیکن پیپر میں ابھی جو پاس کی جائیں گے ان میں سے دیکھو فیجیکل میں چھٹنے اور پھر میڈیکل میں تو لگ بگ یہ مانکہ چلیے کہ تین لاکھ آس پاس بچے پاس ہونے یعنی دھائی سے تین لاکھ بچے پاس ہونے ہونے دس گناہ سے پلس پاس ہونے کم سے کم دس گناہ مانکہ چلیے تو دس گناہ سے پلس اگر دھائی سے تین لاکھ بچے پاس ہوتے ہیں تو سیدھے سی سوچیں کہ تین لاکھ سے جب پچیس جار آئے گا جب تین لاکھ سے پچیس جار آئے گا تو آنکھڑا کتنا بڑا ہو جائے گا تو ڈیفرنس جو رہے گا میں آپ کو بتا دوں کم سے کم فیجیکل اور فائنل میٹ میں دس سے زیادہ نمبر کا رہتا ہے اگر آپ پچھلے بار کے دیکھو گے میں آپ کو ایک چیز پچھلے بار کے کمال کی بات بتاتا ہوں جیسے ان کی پچھلی بار جو میریٹ آئی تھی فیجیکل پاس کی اس کے بعد میں ایک بار اور میریٹ نکالی اور بیس ہجار بچوں کا اور میڈیگل کیا گیا کتنے بچوں کا بیس ہجار بچوں کا اب کمال کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیا کیا گیا فیجیکل کی میریٹ کو ڈاؤن کر کے ان بچوں کا میڈیگل کیا گیا پہلے فیجیکل کی ایک میریٹ آ چکی تھی تو پھر اور ڈاؤن کیا اور بچوں کو اور آمد رت کیا میڈیکل کے لئے ان کا میڈیکل کیا اور کمال کے بات یہ رہی کہ جب میریٹ آئی تو ان بچوں کا نام و نیسان بھی نہیں آیا انہیں انہیں میں سے کوئی بھی میریٹ میں نہیں آیا لیکن ہاں نقسل ایریا بوڈر ایریا اور جو ایسٹی کٹیگری تھی ایسٹی کٹیگری جو سیٹھے کھالی رہ گئی تھی ان کو فلپ کرنے کے لئے یہ سب کرنا پڑ تو انہیں میں سے بہت سارے نقسل کٹیگری ہو گئے تھے بوڈر کٹیگری کے بچے سلیٹ ہوئے تھے اور ایسٹی کٹیگری کے اور ایسٹی کٹیگری کے سلیکٹ ہوئے تھے کئی سٹیٹ میں جہاں سیٹھے کھالی رہی تھی اس وجہ سے ان کو میڈیکل کے لئے بلایا جب ان کو میڈیکل کے لئے بلایا تو سب نے سوچا کہ مطلب فیجیکل اور فائنل میٹ میں فرق نہیں رہے گا لیکن جب دیکھا تو فیجیکل اور فائنل میٹ کے آنکھڑوں میں کافی بڑا انتر آیا تو ابھی پیپر میں اگر آپ مان لکھ کے چلو کہ جو بچہ جنرل سے ہیں اگر ساڑھ نمبر بھی آپ کے آ رہے ہیں تو لار لو آپ کو فیجیکل کی پریکٹس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو فیجیکل کی بلکل ہنڈیڑ پرسنٹ تیاری کرنی چاہیے کیونکہ آپ صرف پیپر دیکھے آئے ہو یہ آپ کی سکورنگ نہیں ہے مان لیجی کہ آپ کا پیپر ہارڈ ہوگا تو آپ کے نمبر پلس پندرہ بھی ہو سکتے ہیں بیس نمبر بھی پلس ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ اگر آپ کا پیپر مان لکھ بلکل یعنی آپ جنرل کیٹنگ سے تیس پہ تیس نمبر آئے تو آپ اگلے اگزام کی تیاری کریے نہیں تو بیٹا اس میں جو رننگ ہے رننگ کے ساتھ بھی آپ اگلے اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں اس میں کوئی شہنگ نہیں ہے پانچ کلومیٹر کی لڑکوں کے لیے رننگ ہے اور ہاں ساتھ یا آپ اگزام کی بھی تیاری کریے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ تو میری اکیڈمی ہے لڑ لو کچامن سٹی راجستان میں کچامن سٹی راجستان میں کہاں پر ہے کچامن سٹی راجستان میں کچامن سٹی راجستان میں میری اکیڈمی ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کول کر رکھتے ہو ہم گارنٹی بے چلاتے ہیں چلیکشن نہیں تو پھیش نہیں 958810608 اس نمبر پر آپ کو گھوما سکتے ہو لڑ لیو تو بات سمجھ میں آئی کہ فیزیکل کا جو آنکھڑا رہے گا نا مین میٹ سے کافی بدلاؤ رہے گا کیونکہ دس نمبر سے زیادہ فرق رہے گا یہ 100% ہے کیوں کیونکہ ابھی ایک بار فیزیکل کی رہے گا اس کے بعد فیزیکل پاس ہوں گے ان میں سے میٹ بنے گی کس کے لیے میڈیگل پاس کے لیے میڈیگل پاس بدیارتیوں میں سے فائنل میٹ بنے گی تو آنکھڑے میں کافی بدلاؤ رہے گا اس لیے جن کے یہ ماں سو ہی گئی اس بار ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ ہے نا وہ میرٹ کو لو لے کے آئے گی یعنی کم کرے گی نہ کی زیادہ دیکھ لینا صحیح آپ کہیں پہ بھی جا کے دیکھ لینا میرٹ کا جو آنکھڑا ہے جو میرٹ ہے وہ لو رہے گی پچھلی میرٹ سے چاہی اگر آپ اوسط دیکھ ہوگی تو لو رہے گی ہو سکتا ہے کہ سنگچھا میں اوپر چلی جائے لیکن اوسطن لو ہی رہے گی میرٹ کیونکہ ایک بٹا چار کی مائنس مارکنگ بہت سارے بچوں کے کنفو کوٹی پہ لکھا کہ سو کے سو کر لیتے تھے اس لیے آپ کو فیجیل کی تیاری کرنی چاہیے اگر آپ کو پیپر نورمل گیا ہے یا اچھا خاصا پیپر گیا ہے ٹھیک ہے لڑ لو جائے ہند ہے جائے بھارت